اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بے اسبان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن جویا اوفیشل ناظرین آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج سے تین چار ماہ قبل راول پنڈی سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور وہ ویڈیو کچھ کوئی عام ویڈیوز نہیں تھی بلکہ عثمان مرزا نامی شخص سے وہ ویڈیوز منصوب تھی عثمان مرزا کیسا باعثر شخص ہے کس بیک گراؤنڈ سے وہ تعلق رکھتا ہے اور وہ کیا کرتا رہا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اب وہ جو کہ پولیس کی گرفت میں تھا اس کا کیس ٹرائل چل رہا تھا تو اس میں جو ہے وہ جو متاثرہ خاتون تھی اس نے عثمان مرزا نامی جو ملزم ہے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ تین ماہ قبل آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں عثمان مرزا جو ہے وہ ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اور وہاں پر ایک نوجوان لڑکی موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مبینہ منگیتر بھی موجود ہوتا ہے عثمان مرزا جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر جب پہنچتا ہے تو ان کو جو ہے وہ پکڑتا ہے اور ان سے جو ہے وہ پہلے دن کی ویڈیوز بنانا شروع کرتا ہے ان کو مارتا بھی ہے خاتون کو بھی مارتا ہے اور اس کے ساتھ جو موجود لڑکا ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ تھپڑ مارے جاتے ہیں اور لاتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دبوچہ بھی جاتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے تم جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ والا کام کرو میرے سامنے جو ہے وہ تم اس کے ساتھ ریپ کرو یا جو بھی معاملات ہیں وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ عثمان اس خاتون کو تنگ کرتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ انہیں برہنا بھی کرتا ہے برہنا کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں اور زبردستی کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی موجود ہوتے ہیں ناظرین یہ تین سے چار ماہ پہلے کا واقعہ ہے لیکن اب دیکھیں کہ عثمان مرزا جو کہ پولیس کی گرفت میں ہے اس وقت اور اس کا ٹرائل چل رہا ہے ٹرائل اس کا یہ چل رہا ہے کہ اس خاتون نے جو ہے وہ اب جب اس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ویڈیوز میں وہ شخص موجود ہیں وہ عثمان مرزا نہیں ہے عثمان مرزا کیوں نہیں ہے آپ نے سب نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیوز وہ شخص جو ہے جو اس ویڈیوز میں موجود ہے اسی شخص کا ٹرائل چل رہا ہے وہی عثمان مرزا جو اس خاتون کو زبردستی بلیک میل کر رہا تھا اس کی ویڈیوز بنا رہا تھا اور اسے کبڑے اتارنے پر مجبور کر رہا تھا لیکن اس خاتون نے اب ایسا کیوں کیا اس خاتون نے عثمان مرزا کو پہچاننے سے انکار کیوں کر دیا سوچل میڈیا پر بھی یہ بڑی پہنس کی جا رہی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ناظرین سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج سے جب عثمان مرزا گرفتار ہوا تھا تو اس وقت بھی بڑا واویلہ مچایا گیا تھا اور عثمان مرزا کی جانب سے بھی جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی تھی بقاعدہ طور پر اس خاتون کو بھی اور اس شخص کو بھی اب جو کہ وہ گرفتار ہے اور اس کا جو ہے وہ اب ٹرائل چل رہا تھا تو خاتون نے دیکھیں کہ اس نے جو پہچانے سے انکار کیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے سوچل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہیں تھمکایا جا رہا ہے اور انہیں پیسے کی آفر کی جاری ہے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور آپ جو ہے وہ اس کیس سے پیٹھے ہٹ جائیں اور ہمارا جو ملزم ہے جو مبینہ ملزم عثمان مرزا ہے اس کو باہر آنے دیں اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر تعاون کریں گے لیکن ناظرین یہاں پر دیکھیں کہ اس خاتون کی جانب سے جو کہ اس وقت میں مظلوم خاتون تھی اور اب جو کہ اس نے اچانک اس کیس کی پیروی سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے بلکل کوئی نہ کوئی تو بڑی وجہ ضرور ہوگی کوئی بھی خاتون جس کے ساتھ اتنا بڑا صلو ہوا ہو وہ بلا وجہ جو ہے وہ اپنے کیس سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھے گی اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی طاقتیں ہیں ضرور کوئی نہ کوئی بااثر افراد ہیں جو ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے ہیں یا یہ خود پیسے لے کر پیچھے ہٹنے پر جو ہے وہ رضا منت ہوئے ہیں لیکن اس میں ایک بڑی بات یہ ہے ناظرین کہ لڑکی نے تو اس شخص کو پہچانے سے انکار کر دیا ہے لڑکی نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ اس ویڈیو میں جو شخص موجود تھے ان ملزموں میں وہ ملزم موجود نہیں ہے آپ نے کسی اور کو پکڑا ہے اور ان کو جو ہے وہ میں پہچاننے سے کاثر ہوں وہاں پر اس طرح کا کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا لیکن ناظرین آپ دیکھیں کہ وہی اسمان مرزا آپ آج بھی وہ ویڈیو کلپس سوشل میڈیا سے اٹھا کر دیکھ لیں مختلف ویب سائٹس پر وہ کلپس پڑے ہوں گے لیکن واسعہ طور پر آپ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ وہی ملزم جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں ہے لیکن لڑکی پہچاننے سے انکار کر رہی ہے ایک وہ لڑکی جس کے سامنے وہ واقعہ ہوا ہے اس کے سامنے جس کے جو ہے وہ اسمان مرزا اسے برہنہ ہونے پر مجبور کرتا رہا اس کو تو اسمان مرزا اگلے ساتھ جنب نہیں بھولنا چاہیے تھا اس کو تو پچھلی عمر جو ہے وہ اسمان مرزے کا نام بھی نہیں بھولنا چاہیے تھا لیکن اس لڑکی نے اسے پہچانے سے انکار کر دیا ہے لیکن یہاں پر ایک پوزٹیف پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے یہاں پر سٹیپ لیا اور انہوں نے خود اس کیس میں گواہ بننے کے لیے جو ہے وہ ریٹ تائر کی ہے اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں گواہ بنیں گے اور کیس خود لڑیں گے اب عثمان مرزا نے چاہے اس لڑکی پر دباؤ ڈالا تھا یا اس لڑکی کو پیسے دینے کی کوشش کی تھی تو اس طرح سے جو ہے وہ خاتون تو اس کیس سے پیچھے ہٹ چکی ہے عثمان مرزا جو ہے وہ اس خواتین کے جو دلائل دیئے گئے اس پر جو ہے وہ اب باعثت بری ہو جانا چاہیے لیکن چونکہ وہ ایک ملزم ہے اس کو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے ان درندوں کو جو ہے وہ سزا ضرور ملنی چاہیے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن چونکہ لڑکی پیچھے ہٹ چکی ہے لیکن حکومت نے پوزٹیف سٹیپ لیا ہے تو وہ اس پر ضرور کاروائی کرے گی اور میں اس پر جو اپنی گورمنٹ ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ تمام دلائل حکومت کے پاس موجود ہے تمام ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور جو کچھ بھی اس کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ درکار ہے تو وہ ہماری حکومت کے پاس بھی موجود ہے اور ہر شہری کے پاس بھی جو ہے وہ اس بات کی گواہی ضرور دے گا کہ اس نے اس شخص جو خاتون اور وہاں پر جو موجود نوچوان لڑکا تھا اس کے ساتھ ظلم کیا تو اس کے لیے جو ہے وہ عثمان مرزا کو سزا ضرور ملنے چاہیے حکومت کی جانب سے بڑا اچھا جو ہے وہ انیشیٹیو لیا گیا ہے میں تو ہمیشہ سے ہی یہی کہتا ہوں ہمیشہ سے ہی کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے تو میں ہمیشہ سے ہی گورمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود ایسے سٹیپ لے وہ خود جو ہے وہ ان جو ظلم کرنے والے ایسے درندے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایسا کوئی قانون پاس ہونا چاہیے ان کے خلاف ایسا شکنچہ ان کے خلاف تیار کرنا چاہیے کہ وہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے جو سو بار ضرور سوچیں اب چوکے خاتون پیچھے ہٹ چکی ہے حکومت نے فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ اس لڑکی کا کیس خود لڑیں گے تو اسمان مرزا کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی مسیبت آ چکی ہے تو اسمان مرزا کے لیے جو ہے وہ اب اس کیس میں پچھنا ناممکن دکھائی دے رہا ہے حکومت نے جو ہے وہ بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے میں بار بار حکومت کو اس معاملے پر جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ وہ اس طرح کے معاملات میں خود آگے آئے خود ان درندوں کے خلاف کاربائی کریں ایسے لوگوں کو تو سرعام پھانسی دے دنی چاہیے سرعام چوک چراہوں میں لٹکا دینا چاہیے تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے جو ہے وہ انہیں سوچنا چاہیے ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خاتون تو پیچھے ہٹ چکی ہے لیکن آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے اگر آپ اس درندے کو سزا دلوانا چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں کسی اور کی ماں بہن کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے تو حکومت کے حق میں کھڑے ہونا چاہیے حکومت سے ہمیں اپیل کرنی چاہیے کہ وہ اس درندے کے اخلاف سرور کاروائی کرے تاکہ کوئی بھی ایسا اگام اس دبارہ نہ اٹھائے اس کے ساتھ اپنے میز پاندھ